ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسم و رواج کو توڑنے کے لئے آئے تھے میرے بھائی ہمارے نبی جب مکہ میں آئے بہت سارے رسم و رواج تھے بہت سارے رسم و رواج تھے اللہ کے نبی نے ان رسم و رواج کو توڑا تھا اللہ نے فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَيَدَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ بَلْ عِلَى الْعَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے نبی نے تمہارے کندھوں پر سے رسم و رواج کی دیڑیوں کو ہٹایا میرے نبی نے تمہیں رسم و رواج سے آزاد کیا ہے بہت سارے رسم و رواج سے تم پریشان تھے تمہارے لیے بوجھ تھی وہ رسم و رواج میرے نبی نے تم کون سے آزاد کیا آپ ذرا اس دمانے کے حالات کو دیکھئے وہاں ایک رسم یہ تھی بیٹیوں کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے قرآن کیا ہے تھے وہ بیٹی کو کیا ویلو دیتے تھے قرآن کہتا ہے قرآن کریم کے چودہ میں پارے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجُهُمْ سُوَتَّمْ وَهُوَا قَذِيمُ جب ان کے گھر میں بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کے باپ بیٹی کے باپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اپنے غم کو چھپانے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِنِ سُوِمَا بُشِّرَبِهِ وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اَجُمْ سِقُهُوَا لَا غُونِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب کہ کیا کرے اگر اپنی بیٹی کو پالتا ہے تو سماج میں زلیل ہونا پڑے گا اور دوسرا راستہ یہ کہ بیٹی کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے اس کو دفنا دیا جائے اس کو زندہ دفن کر دیا جائے اللہ کے پیارے نبی نے اس رسم کو بھی ختم آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی کلنک نہیں ہے بیٹی بوجھ نہیں ہے بیٹی تو رحمت ہے بیٹی تو تمہیں جہنم کی علاق سے بچانے کے لیے آئی جس کے پاس بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی کی تمنہ کرے بیٹی کی طلب کرے اللہ کے نبی نے ایسی بشارتیں سنائیں بیٹی کی پیدا شادی بیعہ کے معاملے میں بہت ساری رسم و رواج تھے مکہ کے اندار ایک ایک عورت سے ددس لوگ شادیاں کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا یہ تمام رسم و رواج تھے اللہ کے نبی نے سب کو ختم کیا عورت اگر حیز کے عالم میں ہوتی تھی پیریٹ میں ہوتی تھی اس کو ٹچ کرنا اس کے قریب جانا اس سے بدن گھٹچ کرنا اس کو بھی حرام سمجھتے تھے شغوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں بخاری کے الفاظ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں شغوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے ارے میرا تو نکاح بھی شغوال کے مہینے میں ہوا اور میری تو رخصتی بھی شغوال کے مہینے میں اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میں تو اللہ کے نبی کی سب سے چہدی بیوی ہوں اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں غلط ہے تمہارا یہ نظریہ غلط ہے تو ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے اور ہم رواجی مسلمان بن گئے تو سب سے پہلے ہمیں رسم و رواج کے اس چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے ہر وہ رسم و رواج جو ہمارے لیے بوٹھ ہے جو شریعت کے خلاف ہے جو اسلامی تاقیمات کے خلاف ہے جو غیروں کی مشابہت ہے جو غیر قوموں سے ہم نے لیا ہے ایڈاپٹ کیا ہے ان سارے رسم و رواج کو ہمیں توڑنا پڑے گا تب ہم قرآن کی سائد پر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں یا ایوہ اللزین آمند غلوف السلم کافہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل